صلو علی الحبیب بسم اللہ علی محمد بسم اللہ علیہ وسلم تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں اشارت فرما جب تم کسی مشکل نے فنس جاؤ تو اس طرح پر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا اسی طرح فیدان سنت کے صفحہ نمبر ایٹی ون برے کہ جب بھی بیماری قرصداری مقدمہ بازی دشمن کی طرف سے عیزہ رسانی بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے کوئی چیز گھوم ہو جائے کسی کی بات سن کر صدمے پہنچیں کوئی مارے دل دکھ جائے ٹھوکر لگے گاڑی خراب ہو جائے ٹریفک جام ہو جائے کاروبار میں نقصان ہو جائے چوری ہو جائے الغرس چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل منزل آسان ہوگی مشکل کی آسانی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے قبل نماز جمعہ قصل کر کے پاک صاحب لباس پہن کا تنائی میں یا اللہ ہو دو سو بار اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ لیجئے کیسی ہی مسئبت ہو دور ہوگی یا کیسی ہی حاجہ تو پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل یہ تین مدنی پھول میں نے آپ کو فیدان سنت سے بیان کی ہے تینوں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس میں شیطان سے پناہ بھی ہے یہ لاحول شریف تو ایک ایسا ورد ہے کہ اس سے تو بہت ساری مسئبتیں دور ہوتی ہیں اور سب سے جو بنیادی مسئبت جو دور ہوتی ہیں وہ پریشانی ہیں یہ مسئبت کی ایک قسم ہے مسئبت کی بہت ساری قسم ہے اور انسان ان کیفیات میں اب سکون کیاتا ہے اور سکون چاہنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اس کے حبی پر درود پاک پڑنا ہے اور شیطان سے پناہ لینی ہے میں تمام میرے ناظرین کو حاضرین کو یہ عرض کروں اب یقین مانیے سکون ملکل آپ کے پاس ہوگا اب یہ فیدان سنت سے میں نے آپ کو چند مدنی پھول عرض کی اللہ کرے کہ ہمیں اپنے گھروں میں فیدان سنت کا درس شروع کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے حضرت مولا علی کررم اللہ تعالی وجہو الكریم کو سرکار صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ملائزہ فرمایا کہ آپ پریشان تھے دکھ جیسی کیفیت تھی سرکار صلی اللہ علی وآلہ وسلم اس طرح رہنمائے فرمائی کہ کسی کو کوئو کہ آپ کے کان میں اعزان دے اعزان سے پریشانی دور ہو جاتی ہے بچہ روتا ہے کسی پریشانی ہوتی ہے دھوم مچا دیتا ہے کان میں اعزان دے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا پاگل پن ہوتا نا کسی کو کیسا ستا تھا پاگل آپ نے کہا پاگل ہوئی ہے جو بھی ستا تھا پاگل ہوئی ہے جو خود ہی پاگل ہوگا وہ کیسا ستا تھا ہوگا تو جو زیادہ ستا ہے نا اس کے کان میں اعزان دے دیں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہاں تک لکھا گیا کہ اگر تمہارا گھوڑا تمہاری سواری تمہیں تکلیف دے تنگ کرے ہاتھ میں نہ آئے کابو میں نہ اس کے کان میں اعزان دو وہ بھی دور ہو جائے گی یعنی جانور تک کابو آ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرو تو تو یہ پریشانی مصیبت ہے کیا ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی مصیبت فل فور دور ہو جائے گی اللہ قادر مطلق ہے یہاں بات سکون کی ہے کہ سکون مل جائے اب دنیا کے دولہ دنیا کی بظاہر سارے آسانیاں ہوں آپ کے پاس اتنا بڑا مکان ہو اس میں آپ نے دنیا بر کی سہولتیں لگا کر دے دی ہو اور ڈرینگوں بھی اتنا آپ نے واتھروم بنا لیا ہو جو کچھ کرنا تھا پارک بنا لیا چوکی دار گاڑیاں سب کچھ ہیں منصب بھی ہے سکون نہیں آپ جب روڈ پر جا رہے ہوگے اپنی تنی بڑی کار کے اندر بیٹھ کر اور کسی کونے پر کسی چار پہ پہ لیٹے ہوئے شخص کو جب دیکھ رہے ہوگے کہ وہ موش مزد سویا ہوا ہے آپ کے دماغ میں ایک منٹ کے لیے بات آئے گی کہ یہ سب کچھ میرا لے لے بھلے ایک ہی دن کے لیے لے لے مجھے اس کی ایک دن کی نیند دے دے یار میں یہ سونا چاہتا ہوں جس طرح یہ سویا ہوا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کو لوٹے گا کون اس کی چار پہ لوٹ کے چلا جائے گا تو بولے گا میرے وہ زمین پر نیند آ جاتی ہے ہے نہیں کو لوٹنے گا اصل سکون ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد ہے اللہ اللہ قوی اللہ کی ذکر